بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لئے دم کیمے کی ریسپی لے کے آئی ہوں تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے جو چیزیں چاہیے وہ میں نے پہلے سے کٹ لی ہے اور یہ میں نے خوشک مسالہ بنا لیا ہے اس میں سرخ میچ ہے گرم مسالہ ہے خوشک دھنیے کا پاورڈر ہے نمک ہے اور زیرہ لیا ہے ساتھ اور آدھا کیلو کیمہ ہے اور اس کے اندر پیاس ٹیمارٹر لیسن ادھرا کا پیسٹ اور سبز مرچ جائیں گے ان کی جو قانٹیٹیز ہیں وہ میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں منشن کر دوں گی آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے زیرے کو آئیل میں تھوڑا سا روست کر لینا ہے جیسے اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے زیرے کی تو آپ اس میں اپنے کٹے ہوئے پیاس جو ہیں ان کو ڈال کے ساتھ کر لینا ہے ہم نے ان کا ہلکا سا کلر چینج ہونے تک ساتے کرنا ہے ہم نے ٹیمارٹر اور پیاس کو ایسے کٹنا ہے جیسے ہم آملیک بنانے کے لیے کٹتے ہیں تو یہ بہت جلدی بن جاتا ہے ہارڈلی دس سے بارہ منٹ لگتے ہیں اور آپ کا جو کیمہ ہے دم کیمہ وہ بن کے تیار ہو جاتا ہے اور میں یہاں آپ کو ایک ٹپ دیتی جاؤں اگر تو جو آپ کا کیمہ ہے وہ فریش ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ فروزن کیمہ یوز کر رہے ہیں آپ نے پہلے سے لا کے اس کو فریزر میں رکھا ہوا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب پہلے سے سیف کیا ہوا کیمہ بنایا جاتا ہے تو اس کی گھٹلیاں سی بن جاتی ہیں دی فریز ہونے کے بعد جب وہ پکتا ہے تو تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اس کو فریزر سے نکالیں اس کو دی فریز ہونے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے تو پھر آپ اس کو پکائیں پہلے سے ہی پکانے سے پہلے پانی ڈالیں اب دیکھیں میرے پیاز جو ہیں وہ براؤن ہو گئے تھے تو اس میں میں نے ٹیمارٹر لیسن ایدرا کا پیسٹ اور جو میرا خوشک مسالہ تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے اور ان کو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد بہت مسالہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بس صرف ساری چیزوں کو اکٹھے ڈال کے اس کو یک جان کرنا ہے اور پھر ہم نے کیمہ ڈال کے ان کو مکس کرنا ہے اور اس کو ہم نے ڈھک دینا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو رات کا بناوا کھانا ہوتا ہے وہ اگر رات کو ختم ہو گیا ہے تو جو لوگ ناشتے میں روٹی یا پراتے کے ساتھ سالن لینا پسند کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ فٹا فٹ روٹیاں بنانے کے ساتھ دوسرے چولے پر رکھ کے تیار کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں تین سے چار منٹ میں نے اس کو اوپر سے ڈھک کے رکھا تھا میڈیم سے لو آنچ پہ اور کی میں نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے کتن اس میں کسی قسم کے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں نے اس میں جو ہے وہ ایک ٹیبل سپون دہی کا ڈالا ہے یہ فل فیٹ دہی ہے آپ اپنے گھر میں استعمال ہونے والا کوئی سا بھی دہی ڈالنے کے بعد میں نے اس کو دوبارہ سے ہلایا ہے اور اس کے بعد پھر میں اس کو میڈیم سے لو آنچ پہ دوبارہ سے ڈھک کے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے رکھ دوں گی جب اس کا پانی خوشک ہو جائے اور جو آئل ہے وہ چھوڑ دے سالن تو ہمارا کیمہ تیار ہو جائے گا یہ بالکل بھی خوشک نہیں بنتا عموماً کیمہ کا ذہن میں سوچ کے آتا ہے کہ شاید بہت ڈرائے ہوگا یہ بہت رسیلہ سا سالن بنتا ہے بہت رسیلہ سا بنتا ہے دم کیمہ اس کو آپ نان کے ساتھ اس کو آپ جو ہیں وہ پراتھے کے ساتھ روٹی کے ساتھ ڈینر رولز کے ساتھ جس چیز کے ساتھ چاہیں آپ سرف کر سکتے ہیں بہت آسانی سے جلدی تیار ہونے والی بہت مزیدار سی ریسپی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت مزا آئے گا چکن کیمہ ہو مٹن کیمہ ہو یا بیف کیمہ ہو ان کی بننے کی ٹائمنگ جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ جلدی گل جاتا ہے اس لیے اس کو بلکل بھی پریشر ککر میں پریشر دے کے بنانے کی ایسرہ سے ضرورت نہیں ہے یہ عام طوے پہ بھی اور اس طرح پین میں بھی بہت آسانی سے بہت جلدی بن جاتا ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کریں میرے ساتھ اپنا فیڈبیک شیئر کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچیں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی اور مزید مزیدار اور آسان ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ